اسلام علیکم گائز اسے شہیر ورلڈ اور ہم نے بھی تمام تر اپنے گھر کے کام نپٹا لیا اور ہم نے سوچا کہ انہاں آج کب بلوگ کے اندر کوئی ایک اچھا سا ٹاپک کو ہم ڈسکرس کیا جائے صبح بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد سفائے فائے سے فارغ ہونے کے بعد بچوں کے آنے کا ویٹ کر رہے تھے ہم اور تمام تر روٹینز کو ہم نے کیپچر کی اور آپ کے نئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا ٹاپک ڈسکرس کیا جائے جس کے بارے میں وار آف فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے احتیاط جو ہے وہ علاق سے بہتر ہے یعنی پرہیز جو ہے وہ علاق سے بہتر ہے مشہور ہے کہ پرہیز جو ہے وہ علاق سے بہتر ہے لیکن اکثر روگوں کو اس بات کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب پانی جو ہے وہ ان کی سر سے بہت زیادہ اونچا ہو چکا ہوتا ہے بڑھ چکا ہوتا ہے مختلف بیماریوں کا شکار ہونے والے افراد کی کسیر تعداد اپنی ہی لاپرواہی اور اپنی ہی غفلت کے باعث بیماری کا شکار ہوتی ہے حالانکہ تھوڑی سی احتیاطی کرنے سے تھوڑی سی احتیاط پڑھنے سے تھوڑا سا پریز کرنے سے ہم اس بیماری سے جو ہے وہ بہت حد تک بچ سکتے ہیں بیمار ہونے کے بعد یہ لوگ پشتاوے اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ بس کچھ نہ کچھ ہم نے ٹائم کی جو ہے وہ اپنی ٹائم کی قیمت اور قدر میں جو ہے تھوڑی چی دیر کر دی اور دوہ کو وقت پر نہیں لیا تو اور احتیاط نہیں کیا تو آج کل ہم اس سٹیج پر آگئے ہیں کہ ہمارے کوئی بھی دوہ جو ہے وہ ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی ہے کوئی بھی دوہ جو ہے وہ ہمارے اوپر کام نہیں آتی پریز اور احتیاط کرنے کے کچھ فوائد جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ریسرچ کرنے سے جہاں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ریسرچ کرنے سے جہاں دوائیں کام نہیں کرتی وہاں پریز کرنے سے حیرت انگیز نتائج سامنے آ جاتے ہیں نمبر دول پہ یہ ہے کہ نیا کپڑا اگر ایک بار دھول جائے تو اس کی جو ہے پہلے جیسے چمک دمک باقی نہیں رہتی اس کی قدروں قیمت میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے تو دواؤں کے ذریعے بھی علاج سے سہت پانے کے بعد بدن انسانی بھی گویا دھولے ہوئے کپڑے کی مانیند ہو جاتا ہے لہذا ممکنہ صورت میں ادویہ سے بچا جائے اور کوشش کی جائے کہ پرہیس کی عادت کو اپنایا جائے تاکہ جو ہے وہ ہم لوگ کہہ کہتے ہیں دوائیوں کے استعمال سے بچیں اور پرہیس کر کے اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کر سکے اپنے جو طبیعت ہے اس کو ٹھیک کر سکے اور دوائیوں کے جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے لیکن دوائیوں سے جو ہے وہ بہت بری طریقے سے اثرات جو ہیں آپ کی صحت پر مرتب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کرنا چاہیے کہ اپتدا سے ہی پریس کی عادت کو اپنانا چاہیے زندگی میں اختیار کرنے چاہیے کم کھانے پینے سے ہی بھرکت ہے کم کھانے پی کر زندہ رہنے میں کی صورت میں ہی بڑھا ہپے میں کافی آسانی رہتی ہے پرہز احتیادی کے عادی افراد مختلف بیماریوں سے بچے رہتے ہیں جس کی بدولت ان کا وقت اور سرمایہ محفوظ رہتا ہے نیز ان کے اہلہ خانہ بھی عذیت اور پریشانی کا شکار نہیں ہوتے بعض بیماریوں سے بچنا ممکن نہیں ہوتا لیکن پرہز کی بدولت اس کی شدت سے اس کے علاج میں کمی واقعہ ہم لوگ کر سکتے ہیں اب انسانی صحت کے لیے میں کچھ مفید جو ہیں احتیاطیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ مفید جو ہیں مشورے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تمام تل لوگ جو ہیں ان کے لیے میں ایسی احتیاطیں پیش کروں گی کہ اگر وہ اپنی ڈیلی روٹین میں اگر اپناتے ہیں جن پر عمل درامت کرنے کی بدولت وہ مختلف بیماریوں سے حفاظت میں آ سکتے ہیں مختلف غاموں میں بلخصوص خانے پینے میں آپ کو یا پھر آپ کو واترم یوز کرنے سے پہلے اور واشرم یوز کرنے کے بعد جو ہے اپنی ڈیلی روٹین میں ہاتھ دھونے کی عادت کو اپنانا چاہیے تاکہ آپ کسی بھی قسم کی جرم سے محفوظ رہ سکیں نمبر دو پہ آتا ہے کہ آپ پینے کی نہیں جو بھی پانی استعمال کریں وہ بلکل صاف ہونا چاہیے بے شک یہ ہے کہ آپ جو ہے سہتمند اور تندروس لینے کی نہیں ہے یا بیماریوں سے بچنے کی نہیں ہے پانی کو بوائل کر لیں یا پھر منیرل وارٹر کا استعمال کر لیں مختلف قسم کی بزاری مشہوبات بالخصوص سوفٹ ڈرنگ کا استعمال کرنا بلکل بن کر دیں کبھی کبھار یا تھوڑی بہت پینے کا بہانہ کر کے بھی آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ایسا بھی مت کیجئے بزاری غزائیں ٹھیلوں پر بکنے والی غزائیں یا پھر برگر چنہ چاٹ اور ایسی قسم کے دیگر اشیاں جو ہیں وہ عمر بھر کے لیے سبر کرنے کا ذہن بنا لیجئے یعنی بزار میں جو بکنے والی چیزیں ہیں اس خاص طور پر جنگ فوٹ کوشش کریں اس کو کھانے کی عادت جو ہے وہ حتیٰ کے بلکل ترک کر دیں تاکہ جو ہے آپ بلکل ہیلدی رہ سکیں گھر کا بناوا کھانا کھائیں جو کہ ہیزلی ڈیجیس بھی ہو جاتا ہے اور جو ہے اس کے نقصانات بھی کچھ نہیں ہیں کھانے پینے کے اندر جو ہے وہ آپ پلاسٹک کے بھرٹنوں کا استعمال کرنے سے گریز اور پریز کیجئے ایک روپورٹ کے مطابق پتہ چلا کہ اسپطالوں میں استعمال ہونے والی سرینج یعنی جو بھی ہم لوگ انجیکشن وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو بھی پگلا کر یوز کیا دیا جاتا ہے اس کا پگلا کر the disposable جو سرینج ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے پگلا کر دانا وانا بنا دیا جاتا ہے اور پھر اس کو غیر میانی دانوں کے بھرٹنوں میں استعمال کر دی جاتی ہے یعنی پلاسٹک سے بڑھنے والی جو بھرٹن ہے وہ جو disposable والی سرینج ہوتی ہے اس کو پگلا کر اس سے بنا جاتا ہے کوشش کریں گھر کے اندر پلاسٹک کے بھرٹنوں کا استعمال جو ہے وہ ترک کر دیں کھانے پینے کی جسے تمام طرح رشیا کو کوشش کریں کہ ڈھک کر رکھیں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی جرمز دھول مٹی یا کوئی بھی کیلے مکوڑوں کا آنا ناممکن ہو جائیں جس معلی صفحہ سترائی کا خاص خیار رکھیں ہو سکے تو روزانہ نانے کی عادت نانے کی عادت بہت الڈی ہے اس سے ڈالیں تاکہ وہ پھر اچھی طریقے سے نانے بھی سکیں اور پھر ان کا یوسٹو ہو جائیں اور پھر وہ ڈھریں ہتھل امکان ٹی کے لگوانے یا انجیکشن لگوانے سے اشتناب کریں اگر ضروری ہو تو نئی سیرنچ لے کر اس سے آپ انجیکشن وغیرہ اپنے آپ کو لگوا سکتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ انجیکشن جیسے چیزوں سے آپ گریز اور پریز کریں تو بہتر ہوگا دوسروں کا استعمال شدہ ریزر ٹوڈ برش اور تولیا وغیرہ استعمال نہ کریں اور کوشش کریں کہ تولیا جب بھی آپ دھویں تو اس کو گھرم پانی سے دھونے کا عادت بنائیں گھرم پانی سے دھونے کا معمول بنائیں تاکہ اس میں زیادہ تر جو جرمز اور بیکٹیریاں ہیں وہ آسانی سے صاف ہو سکیں گھر کے آس پاس اگر پانی کھڑا ہوا ہو تو پھر آپ اس کو چوہو یا مچھر مار دوائیں جو کیرے مار سپری ہے وہ کروا ہے تاکہ جو گڑے وغیرہ اس کے اندر آپ مٹی وغیرہ بھر دیں تاکہ کسی قسم کی بیماریوں سے آپ بس سکیں اپنے گھر کی درواز اور کرکیوں پر جانیاں لگوا ہیں تاکہ جو کیرے مکورے جو ہیں اسپیشلی جو مچھر ہیں وہ آنے آنا سکیں اور آپ کو ملیوی جیسی خطرناک بیماری کا آپ لوگ شکار نہ ہو سکیں کھلے آسمان تلے سوئیں تو ڈسپوز کریں یعنی کچھرے کو اچھی طریقے سے پھیک اگر آپ شاپر میں کچھرہ پھیک جانے تو اس کو دو تین شاپر ریپ کر اس کو مو بلکل بن کر اس طریقے کے پھیک کسی بیماری حادث وغیر کی صورت میں مجبور آپ خون لگوانا پڑ جاتا یا خون چڑھوانا پڑ جاتا ہے تو صرف کسی authentic blood bank سے لگوائیں ورنہ اس چیز سے بھی گریز کریں آپ fruits کھا کے بھی اپنے جسامن کے اندر خون وغیرہ جو ہے وہ increase کر سکتے ہیں جسم پر نقش و نگار بنانے کی عادت اور علامت آج کل بہت زیادہ trending چل لیے تو کوشش کریں اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر اس عادت کو بلکل آوائٹ کریں بچوں کی ناک کان چھتوانے میں بھی حفظان سہت کے اصولوں کا خاص خیال رکھیں یعنی یا تو آپ جو بالی اس سے کروائیں یا پھر وہ گن ہوتی جو ایک بار insert ہوتی اور اس کی ایک needle الگ سے ہوتی ہے جو کہ کسی دوسرے کے لیے usable نہیں ہوتی اس سے کروائیں یہ نہیں کہ آپ کسی اور کی بالی سے اور ناک کان چھتوانے اور اس سے بہت طریقے نقصان بہت طریقے سے بیماریاں جرم رہتی ہیں ممکن ہو تو دھونے کے مریض کی کپروں کو گرم بانی سے دھونے سکانے کے بعد الٹی اور سیدھی دونہ اطراف اس جری کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں محتاط طرز زندگی اختیار کرنے اور ہماری صحت و طاقت کو اپنی عبادت کے نئے استعمال کرنے کی توفیق دے امید کرتی ہوں آج آپ کو میرا ٹاپک بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا اس کے برحقس میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گے چھوٹے والے بیٹے کو دو دن پہلے شکایت ہوئی اور لیٹ نائٹ اس کو یہ شکایت ہوئی تو جلی 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 جو بھی ہے میں میڈیکل سٹور سے منگا لیتی ہوں اور جلی سے احتیاط کر کے ان کی علاج کو بہتر بناتی ہوں تاکہ ان کی تکلیف بہت زیادہ زور نہ پکڑے دائریا کی شکایت تو میں نے جو ہے انڈو جنمینہ پیڈیا لائک اور اس طریقے کی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ ان کو کروانا شروع کر دیا اور کوشش کی کہ ساگو دانے کا پانی یا ساگو دانے کی کچھ ایسی رینی سے آئیٹم دوں یا پتلی پتلی کی چھوٹے بنا کے دوں تاکہ مزید ان کی طبیعت خراب نہ ہو سکے تو آپ یہ یہ مجھ سوچا کہیں کہ ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو جب ہی ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی آپ کوشش کیا کریں کیونکہ آپ کوئی اتنی انسان کو نالج ہوتی ہے یا پھر آپ نیٹ سے بھی سرچ کر سکتے جلدی جلدی جو بھی آپ سے ہو سکے احتیاط تدبیر اختیار کریں تاکہ وہ جو مسئلہ ہے تاکہ وہ جو بیماری ہے وہ بڑھ نہ جائے اور احتیاط جو ہے وہ حلاس سے بہتر ہے تو ہوگی اپنا اپنے جانے والے کو اپنے پیارے کو رکھے گا بہت زیادہ خیار زندگی بکھر کر پھر ملاقعت ہوگی سیم ٹائم سیم چینل سیم پلیس سٹے ٹون فائنلی فی ایمان اللہ